ابھی میں نے صاف کاری فریج ہے فریج بیسے صاف ہی تھی بس اس میں برف بہت زیادہ جمعی ہوئی تھی ساری برف جو ہے نا یہ ملٹ ہو گئے کچھ میں نے بیسے ہی نکال لی ہے کچھ یہ میں نے نکال لی ہوئی ہے اور یہ جو برتن ہے نینس کی حالت اس طرح سے ہے کہ سردیوں میں نا اس میں ہم آگ جلاتے رہے ہیں تو اس لئے یہ تھوڑا تھوڑا کالا ہو گیا ہو ہے رمضان آنے والے ہیں تو میں رمضان سے پہلے پہلے جو ہے نا یہ فریج کو صاف کرتے ہیں کہ پیچھے یہ جو برف ہے نے اتنی ہارڈ ہی اترنی رہی ہے اور ادھر کوئی چھوڑی چمچ بھی نہیں لگا سکتے اور یہ فریج کو صاف کرنے کے بعد یہ برف اگر ہمیں نے لگا دی کیونکہ اتنی زیادہ گرمی ہوگی اب دل کرتا ہے کہ بندہ برف اللہ پانی پیئے سارے ہتم کرنی ہیں ابھی کریں گے ناشتہ اور ناشتہ کرنے کے بعد میں اور اسوہ آگے تھے سی ایس تھی کیونکہ گھر میں گروسری جو ہے نا وہ آلموس ہتم ہو چکی تھی اور ویسے بھی رمضان آنے والے ہیں مجھے رمضان کے لئے بھی جو ہے نا سودا سلف لینا تھا تو میں نے کہا کر لیتی ہوں ابھی سے گروسری کر لیتی کیونکہ بعد میں جو ہے نا سبھی مارس میں بہت زیادہ راش ہو جاتا ہے تو ابھی لیں گے گروسری موسیقی 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 لیا جس طرح میں لیتی ہوتی ہوں کہ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تو اسلام علیکم جی تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیریت سے ٹھیک تھاک اور حوش ہوں گے اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں اور مجھے یہی کہنا تھے کہ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور کمیٹ میں اپنا فیڈبیک بھی لازمی دیا کریں اور اس رمضان جو ہر چیز کی قیمتیں وہ بس آسمان چھو رہی ہیں کہ یہ ایک سو بیس سو پی والا پیکیج پچھلے رمضان میں ایک سو بیس کا تھا اب ون ایٹی سیون کا ہو گیا ہوا ہے چلیں ہے ربی رمضان گزارنا تو ہے کسی طریقے سے کچھ کھانا بھی نہ تو ہے حد من دینے ظاہر ہے سارا آ جائے گا اس میں میں نے زیادہ تو گروسٹر نہیں ہے دو بیک دے دیں دو بیک دے دیں دو بیک دے دیں اور اس کے بعد آئی تھی میں بک شاپ ادھر سے نہ مجھے ویس کی لینی تھی بکس کیونکہ وہ نائت کلاس میں پرموٹ ہو چکا ہے تو اس کو جو ہے نا تین چار دکانیں پھننے کے بعد ہمیں بکس مینی کیونکہ بکس کہہ رہے تھے کہ پیچھے سے پبلش ہو کے نہیں آ رہی ہیں تو بہلا ہر ایک شاپ سے مجھے مل گئیں بکس اور اس کے بعد جی ابھی آئی ہوں گھر اور گھر آنے کے بعد اب یہ گروسٹری جو ہے نا ساری مجھے سمیٹنی ہے اور کیونکہ سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے آپ گروسٹری لے آتے ہو لیکن اس کو سمیٹنا ہو ان کو اپنی جگہوں پر رکھنا جو ہے نا سب سے مشکل کام ہوتا ہے اور جو کھانے پینے والی آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں لیز وغیرہ وہ عبیس نے ساتھ لے کے جانی تھی اس کے لیے میں لے کے آئی تھی اور اب بھی بس ان چیزوں کو میں سمیٹ لوں گی اور کیونکہ ابھی دوپہ کے بعد کا ٹائم ہو گیا اور مجھے بنانا ہے بچوں کے لیے کھانا وغیرہ اور کھانے میں میں کیا بنانا مجھے یہ سمجھ نہیں تھی آرہی تو میں نے کہا آج میں دال چاوالی بنا لیتی ہوں ایک تو جب بھی میں ویڈیو ایڈٹ کرنے بیٹھتی ہوں کوئی نے کوئی گاڑی گزرتی ہے یا کوئی نے کوئی جانور بولنا شروع کر دیتا ہے چلے ہیر اگنور کریے گا اور یہ دال میں نے بنا لی ہے ساتھ میں میں نے بنا لی ہے چاوال کیونکہ دال کے ساتھ چاوال یہ اچھے لگتے ہیں روٹی نہیں بچے کھاتے ہیں اور یہ جو لڑو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ میری بہن آئی تھی اس کی بیٹی ہو گئی ہے ریڈ با کی تو وہ امی کے گھر رہنے کے لیے آئی تھی تو ان کے لیے علیہ در سے لے کے آئی تھی اور یہ میرے لیے لے کے آئی تھی تو بچوں نے آتا ہے یہ بس کھول کھال کے تو ان کی ان باکسنگ کر دی ہوئی ہے اور یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو کیونکہ کچھ شیڈیو روٹین اس طرح کی رہی کہ بلکل بھی ویڈیو بنانے کا میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور یہ میں نے کچھ کلپس بنائی تھی آج سنڈے والے دن کیونکہ اب جب میں یہ ویڈیو ایڈٹ کر رہی ہوں یہ سنڈے ہے اور انشاءاللہ اس کو میں منڈے کو بوسٹ کروں گے تو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ بھی لازمی کیا کریں اب میں ملوں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی